ساتھ میں کبینہ کا رکن رہا ہوں ساڑھے تین سال میری یہ حسرت رہی ہے میں نے یہ تینوں جلسے دیکھے ہیں تینوں جلسے دیکھے ہیں شور پڑا ہوئے کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی امپورٹڈ حکومت نامنظور امریکہ نے یہ سازش کر دی امریکہ نے وہ سازش کر دی مجھے نہیں سمجھ لگی کہ ساڑھے تین سال میں سابقہ وزیر آزم نے امریکہ کو کیا کہا ہے یا مغربی دنیا کو کہا کیا ہے یہ تو عوام کو بتا دیں کہ میں نے یہ کہا ہے اس لیے میرے خلاف سازش ہوئی بھئی آپ تو ٹرمپ کو ملنے کے بعد آپ نے کہا تھا مجھے آج یوں لگ رہے جیسے میں دوسرا زندگی میں ورڈ کپ جیت کے آئے ہوں آپ کی اپنی تقریر ہے آپ کی اپنے بیان ہے ہمارا تو اس میں کوئی واسطہ رابطہ نہیں ہے اور ان تین جلسوں میں میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ سب صافی برادران کو دوستوں کو ان تین جلسوں میں دوبارہ تقریریں سنیں اس کی غور سے سنیں اس کی تقریریں اگر اس نے ایک دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ساڑھے تین سال میں میں نے پاکستان کی عوام کے لیے یہ کام کیا ہے تو میں آج بھی دیں دا اس نے اپنی ایک 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 کار کرنے گی اگر اس نے عوام کو بتائی ہو کہ جناب میں نے یہ کام کیا ہے یہ عوام کی بہتری میں کیا تھا یہ روڈے اٹکائے جا رہے ہیں یہ راستے میں ریکارڈ ایک ہی روڈہ ہے مطلب میرے اقلاف سازش ہوئی ہے امپورٹڈ حکومت ہے بھائی یہ عدم اعتماد تو پچھلے دو سالوں سے ہم بھی سن رہے تھے آپ بھی سن رہے تھے کئی دفعہ پی ڈی ایم ٹوٹا کئی دفعہ پی ڈی ایم بنا کئی دفعہ ہوئی جب اس حد تک آپ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ تمام تر اختلافات بھلا کر پہلے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ یہ سارا اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی یہ کشمیر کا اپیسوڈ ہمارے دور میں ہوا ہے اور کسی کے دور میں نہیں ہوا کشمیر کو انہوں نے اپنا حصہ اندوستان نے ڈیکلیئر کیا ہمارے دور میں کیا کسی کے دور میں نہیں کیا آج ان کو باتیں آ رہی ہیں جب یہ باتیں کریں گے جب ان کے ساتھ کے معاملات جو ہیں وہ جب اس کا جواب آئے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جواب دیں گے لیکن مجھے میری خواہش ہے کہ آپ تمام حضرات وہ ڈھونڈے وہ کدھر گئے ہیں یہ جنوبی پنجاب صوبے کے محاص کے ٹھیکے داران اٹھارہ ایمن نے تو منعرف ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں بائیس تئیس میں سے ان کا جو لیڈر تھا جنوبی محاص صوبے کا صدر جو تھا وہ پشاور سے فلائٹ پکڑ کے لندن پہنچ چکا ہوئے ہیں باقی باقیوں کو بھی ڈھونڈے اگر کئی ملتے ہیں آپ کو اور ہمیں پھر بھی اتراز نہیں ہیں ہم کہتے ہیں بھلے بنائیں صوبہ پھر میں نے ان کو یہ چیلنج کیا حمین عباسی صاحب یہ آپ کے سننے کی بات ہے ان لوگوں کے سننے کی بات ہے جن کو بھاول پر صوبے سے تھوڑی بہت دلچسپی ہے میں نے ان کو چیلنج کیا میں نے کہا یار مجھے انیس سو پچاسی کے بعد کا نہیں پتہ انیس سو پچاسی سے پہلے میرا یہ بھی چیلنج ہے کہ آپ ایک بیان جنوبی پنجاب کے کسی بھی لیڈر کا جنوبی پنجاب صوبے کے مطالبے کے حوالے سے مجھے دکھا دیں آپ نے کوئی مطالبہ کیا ہو کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنایا جائے آپ نے کوئی بیان دیا ہو کہ جنوبی میں آنے کا میں پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں گا ہاں اگر آپ چھوٹے چھوٹے گروہ ایک ایک دو دو لوگوں کے تاج مملنگا صاحب مروم ان کی اپنی پارٹی تھی اصغر صاحب تھے وہ اپنی ایک سرائکی پارٹی تھی میں ان کو نہیں وہ تو چل رہے ہوں گے لیکن پاپولر لیڈرشپ میں سے کوئی ایک آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم نے جنوبی پنجاب صوبے کا مطالبہ اب نے تو بھائی قربانیاں دی ہیں ہمارے لوگ تو شہید ہوئے ہیں ہمارے لوگوں نے تو قیدے کٹی ہیں اسی اسی مخدوم خسرو بختیار صاحب کا میں نام نہیں لینا چاہتا تھا اس کے چچا مخدوم نور محمد آشمی نے متفقہ آئین پر دستق نہیں کیے تھے میاں نظام الدین حیدر مروم نے متفقہ آئین پر دستق نہیں کیے تھے اور ہمیں کوئی تقلیم ہم پاغل نہیں ہیں کہ ہم اپنا صوبہ مانگتے پھر رہے ہیں مطالبہ کرتے پھر رہے ہیں یہ ہائی کورٹ باہر بیٹھی ہوئی ہے یہ ہائی کورٹ بینچ ہے انہوں نے بھرتی کیا ہے نا ڈسٹرک اٹارمی یا کون سا آدمی ہے باول پر کا دکھا سکتے ہیں مجھے آپ ایک یہاں پہ پندرہ بیس لوگ بھرت سارے ملتان سے آئے تھے پھر جو ایک آدھی سیٹ خالی ہوئی وہ رہیمی آرخان سے آگیا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ہم اس مطالبے پر آج بھی کہا ہمیں میرا خدا گواہ ہے کوئی لالش نہیں ہے ہمیں ہم آج بھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کر باہر آ سکتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا اقتدار دکھایا ہوئے زندگی میں کہ لوگوں کی حسرت ہوگی اس طرح کا اقتدار دیکھنا اور اتنی بدترین اپوزیشن بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے زندگی میں میں نے وہ صحبتیں بھی برداشت کی ہوئی ہیں زندگی میں کہ لوگ جس کا تصور نہیں کر سکتے ہوں گے اس لیے میری یہ تمام ناتدین سے گزارش ہے کہ کسی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں دیکھ لیں باہر لوگ ان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں دیکھ لیں ان کی شورت کیا ہے یہ جتنے ٹھیکے دار چھٹے ہوئے ہیں ہم ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے لیول پہ جا کر جواب دیں لیکن میں توقع کرتا ہوں وزیراعظم صاحب سے کہ انہوں نے بارہا اسیمبلی کے فرو اسی اسیمبلی میں اسی سیشن میں انہوں نے تقریر کی تھی کہ نون لیگ کو جس دن حکومت ملی ہم عملن ہم عملن باولپور صوبے کے لیے اور جنوبی پنجاب صوبے کے لیے بیق وقت اس پر کوشش کریں گے ٹھیک ہے آج اپوزیشن نہیں ہے ہاؤس میں موجود پرابلمز ہیں لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ مینہ شہباز شریف صاحب اپنے وعدے کو وفا کریں گے اور اپنے وعدے کو وفا کرتے ہوئے ہماری دھارس بنائیں گے کہ باولپور صوبہ جو ہے وہ بھال کریں گے یہ بنیادی طور پر مقصد تھا موسیقی